وطن کے بہادر سپوت کے حوالے سے تو دفاع وطن کے لئے جان قربان کرنے والے نشان حیدر میجر محمد اکرم شہید کا آج یوم شہادت ہے میجر محمد اکرم شہید نے پانچ دسمبر انیس سو اکتر کو اپنی جان وطن پر قربان کر دی میجر محمد اکرم شہید نے مشرق پاکستان کے ظلے میں جام شہادت نوش کیا عددی تعداد اور سامان حرب میں برتری رکھنے والے دشمن کو میجر محمد اکرم شہید نے دو ہفتوں تک روکے رکھا محمد اکرم شہید کا تعلق زلہ جہلم سے تھا آپ کو بتائیں کہ دفاع وطن کے لئے جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوت کا آج یوم شہادت ہے ہمارے ساتھ بیورو انشار سلمان علیہ وان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان علیہ وان میجر محمد اکرم کی جرت مندی پر روشنی ڈالیے گا عجب الکل نشان حیدر میجر محمد اکرم شہید کا جڑھ سالیت ماں یوم شہادت منایا جا رہا ہے ویسے تو جنگ ستمبر سے جنگ کتر سے پاکستان کی کوئی اتنی زیادہ خوشدوار یادیں وابستہ نہیں ہیں لیکن بطن کے جوانوں نے بطن کے بیٹوں نے بطن کی حفاظت کی خاطر جان قربان کرنے کی ایسی داستانی رقم کی ایسی لازوال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ دشمن جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہوا بنیادی طور پر جو ان کا شہادت کا واقعہ ہے وہ پانچ دسمبر کو وہ شہید ہوئے لیکن اس سے پہلے پندرہ روز تک انہوں نے بھارت کو ناکون چینے چبوائے انہوں نے اپنے مختصر دستے کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کی دلہ ہلی کے اندر جو ہے جرد اور بہادری کی داستان رقم کی اور اپنے سے کئی گناہ تعداد میں زیادہ اور اسلحے سے لیس جو دشمنت لیس دشمنت ہاؤس کو روکے رکھا اور بھاری آرٹلری ہیوی پائرنگ کا سامنا کرتے رہے لیکن دشمنت کو ایک عش بھی آگے نہیں بڑھنے دیا اور یہ واقعہ جو ہے بیٹل آف ہلی یا بیٹل آف دناش پور کے نام سے جو ہے ہربی تاریخ میں جانا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے کہ کتنا میجر محمد رکم شہید اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جرد اور بہادری کی بے مثال داستان رقم کی اور دشمنت کو روکے رکھا اور جو دشمن تھا اس کی سپیریارٹی کے باوجود بے شک دشمن جو اتعداد میں بہت زیادہ تھا دشمن کے پاس اس وقت کے جدید ترین اتھیار جو ہیں وہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود کم اتھیاروں کے باوجود کم تعداد کے باوجود پورے ایک ہفتے سے زیادہ تک دو ہفتوں تک تقریبا میجر محمد اکرم شہید نے اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کو روکے رکھا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جنگ ایک ہتر کی تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو بلا شبہ میجر محمد اکرم کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آتا اور یہ نام ایسا نام ہے ایسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا گیا کہ یہ نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا صحیح بلکل سلمان علیہ وان یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے وطن کے لیے اپنی جان نچاور کی بہت شکریہ آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے